سوڑا مسکڑا توہ پیشانی ساری دنیا جیتی دیوانی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دوں گا مددہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب کامران صحیح صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت کے اندر حدیعہ عقیدت پیش کریں محترم جناب کامران صحیح صاحب سوڑا مکڑا توہ پیشانی ساری دنیا جیتی دیوانی سوڑا مکڑا توہ پیشانی ساری دنیا جیتی دیوانی نبی علیہ السلام کی دنیا ایسی دیوانی کہ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں بلکہ بغیر کلمہ پڑھنے والے بھی آپ کے دیوانے تھے کہ ساری دنیا جیتی دیوانی سوڑا مکڑا توہ پیشانی حلیمہ سوڑے دلپ جمدی قدیو ظلفات پپ جمدی قدیو ظلفات پپ جمدی قدیو چمدی بدن نوراڑی ساری دنیا جیتی دیوانی سوڑا مکڑا توہ پیشانی ساری دنیا جیتی دیوانی احسان سوڑے آئے اوہ مکڑے آئے اوہ مکڑے آئے اوہ مکڑے آئے جلوانی کھائے سوڑا مکڑا سوڑا مکڑا حلیمہ سوڑے نوٹے وے لوڑی نالے او پیگے تھی کچھ ڈوری نالے او آکے تُو میرا ماما ہی نالے او آکے تُو میرا ماما ہی ساری دنیا جیتی دیوانی سوڑا مکڑا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ایک مقالمہ ہوگا جس میں وہ اپنے دیوانوں کو بخشوائیں گا اپنے پیار کرنے والوں کو اللہ کے سامنے عرضی کریں گا اللہ ان کو جنت میں میرے ساتھ پیچھ دیں تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک شیر میں بہت اچھے طریقے سے اس کو کلم بند کیا ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے سمجھ آ رہے ہیں بتا دیں سونٹ تھوڑا سا کم کروا دیتے ہیں بات سمجھ آنی چاہیے بس رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے اللہ تعالی کے سامنے آپ نے حدیث میں بہت زیادہ مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا ہم امت کے لئے سنبھال کر رکھی ہے تو وہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے روز جو ہے نا وہ اللہ کے حضور سجدہ کرکے جو ہے نا اللہ تعالی سے کہیں گے اللہ میری امت کو بہت شفت سر سجدے جو اٹھا لے سوڑا جب نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے نا اللہ فرمائے کہ سر سجدے جو اٹھا لے سوڑا میں تینوں کوئی نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چاہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ تعالی کا نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار ہم نے کسی بڑے سے کوئی نام کرنا ہو نا تو اس کے پیارے کو ڈون رہے ہوتے ہیں کہ یار فلان بندہ اس کے بڑا قریب ہے اس کی سفارش اس بندے کے پاس لے کے جاؤ منٹا میں مان جائے گا میں کہتا ہوں میرے نبی کی سفارش میرے رب کے سامنے پڑی ہے میرا رب کبھی اپنے نبی کو انکار نہیں لگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو چھوڑ کے باقی سب کو دیکھا ہوا باقی سب کو جو آنا ان کے رسدے بے چل رہے ہیں اپنی من مان نہیں کریں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا اپنا سر سجدے سے اٹھا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بخش دے ساری امت میری بخش دے ساری امت میری دوجی قلمتان کرنی ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے میری امت کو بخش دے بخش دے بخش دے ساری امت میری دوجی قلمتان کرنی ہے جس جم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چاں کرنی ہے جس جم یار نے ہاں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرمائیں گے پھلے سرات دو امت تیری پھڑے کے یار اگان کرنی ہے کبھی کسی نے دیا ایسا فیکٹ صرف پانچ نمازیں ایک دن میں نبی کی سنت چہرے پہ درود پڑھاو قرآن مجید کی چلاوت کیو مطلب اپنا حلیہ ایک نمبر دو نماز نمبر تین قرآن اور نمبر چار صرف چار چیزیں اس دور میں جس بندے کے اندر ہونا صرف اللہ کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شاید اللہ کے نبی کی سفارش بھی اس کے لئے جائے تو نبی صلات و السلام اپنے چہنے والوں کو کل سرات سے عمور کروائیں گے آخری بات جو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور میں اور آپ سوچیں کیا ہمارا شمار ان میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی چیڑے تیری من تیرے نے ہم مانتے ہیں بات کیسے ہم جا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں جو لوگ تمہاری مانتے ہیں دنیا میں مانتے رہے ہیں تمہاری باتیں مانتے ہیں یہ نہیں کہتا ہے اچھا یار دیکھی جائے کہ یار جب کیامت ہے یار سارا دین داڑی میں دھوڑی ہے بس نماز پڑھ کے جنت میں دھوڑی چلے جانا ہماری یہ جملے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمیں ٹائم لے کسی بڑے سے ٹائم لے کے ملنے آپ جا سکتے ہیں جو سب سے بڑا ہے اس کے لئے ماربس ٹائم لے یہ بات اچھی ہے حقیقت تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کہیں گے کہ یہ جنت بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو مرضی میں اندر داخل گھر دوں ایک شرط رکھی جیڑے تیری من تیرے نے اج جنتوں نہ دے نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چاں کرنی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ